ایک حکومت نے آئیم ایف پلان بحال کرنے کے لیے اور معیشت کو مستقم کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ان مشکل فیصلے کے اثرات معیشت پر مہنگائی پر جڈی پی گروت پر کیا ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے اور آنے والا بجٹ کیسا ہوگا اور اس کے کیا اثرات ہوگے اس پر ہم بات کریں گے جس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف بزنسمن اور نشاد گروپ کے چیئرمن میاں محمد منشا ساتھ ہے منشا ساتھ بہت بہت شکریہ بک دینے کے لیے سب سے پہلے تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ایک سال بڑا ٹرکی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک نئی حکومت ہے اور یہ حکومت صرف ایک سوا سال کے لیے ہے جس میں انہوں نے مشکل فیصلے کرنے ہیں تاکہ آئیم ایف کا پلان بہا لو اور ان مشکل فیصلوں کی ایک کاؤس بھی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ اس حکومت کا آخری سال بھی ہوگا تو انہوں نے ایسے فیصلے بھی کرنا ہے جس سے ان کو الیکشن میں فائدہ ہو یعنی کہ پاپلر فیصلے عوام کو ریلیف دینے کے لیے فیصلے تو آپ کے خیال میں اس سال میں کوئی ایک نومک ڈیریکشن واضح ہو سکے گی جہاں پہ حکومت مشکل فیصلے بھی کرنا چاہے گی اور عوام کو الیکشن کی وجہ سے ریلیف بھی دینا چاہے گی جی شہزاد آپ کی you made a very pertinent point اچھی بات آپ نے کی ہے مگر جو مشکل فیصلے کرنے تھے کچھ تو ہم نے کر لیے اور کچھ اور بھی کرنے پڑیں گے آگے چل کے مگر میں optimistic ہوں گا I am very optimistic کہ انشاءاللہ things will start improving about in the next 2-3 days 3 months you know یہ چیزیں improve ہو جائیں گے اور ہماری ابھی آپ دیکھیں کہ جس دن پیٹرولیوم کی پرائیسز بڑی ہیں تو میں next day watch کر رہا تھا while I was going on the road کہ traffic کام تھی اس دن کے بعد تو تھوڑی سی traffic کام ہوئی ہے لوگ unnecessary travel نہیں کر رہے ہیں جہاں پر ہمارا you know fuel کی consumption تھوڑی سی کٹے گی تو hopefully I think people are acting very sensibly تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بھی ایسی چیزیں کرنے والی ہیں جو کہ جس کو میں کہتا ہوں low hanging fruit ہے اور میں نے یہ government کے senior offices سے بات کی ہے politicians سے بات کی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کریں جو لوگوں کو امید بھی دے کہ یہ ساری مشکلات جو ہیں اس کا after all there will be you know آگے چل کے کوئی نو کوئی روشنی نظر آئے گی تو اس میں for example میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں نے اس دن کچھ سینئر آدمیوں سے بھی کہا ہے کہ for example آپ لاہور کا ائرپورٹ لے لیں all the major airports in the world are all privatized تو یہ لوگ کتنے خجل خوار ہوتے ہیں ہمارے ائرپورٹوں میں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں facilities نہیں ہیں تو جیگر اس کو let's say اس کو ہم privatize کر دیتے ہیں and it can be done within three months you know تو اس کا جو benefit ہے then people ملسے کہ یار ائرپورٹ پہ جاتے ہیں بڑی آرام ہو گیا ہے تکلیف نہیں ہے تو اس کا you know ہمیں فائدہ we need to give a promise to people کہ آراد بہتر ہوں گے تو اس لیے ہمیں اس کے سنگے جو چھوٹے steps ہیں وہ بھی لے کر اور اس کو جلدی جلدی آگے لے جانا پڑے گا تو یہ ہے کہ اب اس وقت لوگوں کو feeling ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا we have to change the way we have been doing things you know لیکن منشا صاحب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ دنیا بھر میں ائرپورٹس ہیں وہ private companies چلاتی ہیں اب پاکستان میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو companies جو ادارے سالوں سال سے نقصان میں ہیں ان کو بھی privatize نہیں کیا جا سکا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ سیاست ہے کچھ political parties ہیں جو کہ anti-privatization وہ ہونے نہیں دیتی ہیں شاید ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادارے میں ہم سیاسی بھرتیاں بھی کر سکتے ہیں تو وہ نہ ادارے پرفارم کر رہے ہیں نہ ان کو privatize کر سکتے ہیں تو ائرپورٹس تو privatize کرنا میرے خیال سے پاکستان کے لیے on paper تو بڑی اچھی بات لگتی ہے لیکن practically possible ہے بالکل possible ہے جی ہم اس کو کریں you know so many ائرپورٹس لندن کا ہیترو ائرپورٹس privatize it is owned by a Spanish company آپ دیکھیں اس طب ہو اور ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں جو joint ventures کرنا چاہتے ہیں اور جو آ کے اس میں participate کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو political will چاہیے اور جھٹکہ دے کر ایک دبا کر دے پہلے بھی جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی کام سیکٹر میں آپ دیکھیں کسی کو ٹیلی فون نہیں ملتا تھا اب ہماری ٹیلی فون سرویس جو ہے is one of the cheapest in the world تو we have success stories to show تھوڑا سا کچھ لوگ تو ناراض ضرور ہوں گے اسی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ کافی اداروں میں یہ کافی political لوگ انہوں نے بھرتی کی ہوئے تو وہ ultimately ان کو اچھی compensation دے کے تو فارغ کریں اور آگے چلیں تو یہ جو ہے نا یہ ہم نے کیا ہوئے مجھے تجربہ بھی ہے اس چیز کا تو میں ہم نے فرم بیلیور کہ کچھ جو لو ہنگی فروٹ ہے اس کو ضرور فاری طور پر immediately privatize کر دینا چاہیے سہی اب معاشی اعتبار سے اگلا سال آپ کو کیسا لگ رہا ہے منشان صاحب کیونکہ پچھلے سال جو جی ڈی پی گروہ تھی پونے چھے فیصد تھی اس سال کی پروجیکٹی گروہ چھے فیصد ہے لیکن کیونکہ اب بجلی کی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس سے ایک انفلیشن ایمپیکٹ تو آئے گا جس کے لئے ڈسکاؤنٹ ریٹ پونے چودہ فیصد تک پہنچ چکے ہیں شاید جس میں مزید اضافہ بھی ہو تو اگلا سال آپ کو کیا یہ نظر آ رہے کہ کنسولیڈیشن کی وجہ سے جیڈی پی گروت میں خاطرخہ کمی ہوگی ہائی انفلیشن ہوگی کیا اس طرف ہم جا رہے ہیں جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں جیسے پرائیوٹیزیشن ہے اور یہ اس قسم کی چیزیں کریں پرسیپشن جگر چینج ہو جائے پاکستان روڈ رکووری تو اس سے لوگ انویس بھی کریں گے باہر کے لوگوں کو بھی دے کر آئیں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ بائی انکریزن آر ایکسپورٹ we will not be able to you know bridge the gap between جو ہمارے یہ trade deficit ہے وہ نہیں پورا ہوگا ہمیں فورا ڈیریک انویسمن لانی پڑے گی ملک میں and i do believe that can happen اب جو ہماری گورنمنٹ کا ڈیلیکیشن سعودی ریبیا بھی کیا تھا تو پرنس سلمان نے ان کو یہ ہی کہا کہ آپ روز آجاتے ہیں پیسے مانگنے آپ کیوں نہیں کوئی پکا کام کرتے ہم آپ کی ملک میں 30 40 billion ڈالر کی انڈس میں انویس کرنا چاہتے ہیں now if you look at india on the other end پیس سلمان نے اپنے اکاؤنٹ میں ساڑھے ساتھ billion ڈالر امبالی کی کمپنی ریلائنس میں ڈالا ہے اسی طرح blackrock جو ہیج فاند ہے انہوں نے انانونس کیا ہم انڈیا میں 100 billion ڈالر کی انویس منٹ کریں گا اور چاریس کر بھی دی ہے تو یہ جو if we get our groundwork right we have to do it اس کی وجہ سے چیزوں کو جگر آگے لانا ہے تو آئیم کا پروگرام ہمیں چلانا پڑے گا اور باقی بھی اس کی وجہ سے ساری ایشن ڈیویلیمنٹ بینک ورل بینک سارے آ جائیں گے اور ایکوٹی انویس بھی آ جائیں گے تو یہ میں آئیم بیری ہوف فول آئی ٹھیک پاکستان جیسے ملک کو دس پرسن سے کم نہیں گروت ہونی چاہیے آپ دیکھ لیں کانٹریز لائک فلیپینز ایتھوپیا ہوگا میبی یار ٹو ینگ آلسو اس کی ماں کیا انہوں نے دکھاتے ہوتے تھے کہ جی وہ اتنے بیگز ہیں اتنے جوتے ہیں ہی وان دی الیکشن لینڈ سلائید فلیپینز اور پریزن بائنڈ کا تیسرے دن ہی فون آیا اس کو مبارک بادی کا سو ویر دا اکانومیز ران بہر سسٹمز ورک کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو نہیں ہو سکتی تو یہ ہم نے ایک ماحول کو چینج کرنا ہے اور یہ پولیٹیکل انفائٹنگ غیرہ ختم کرے منشا صاحب لیکن یہ پوسیبل کیسے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے کہ صرف ہم ایک سپورٹس پر ریلائے نہیں کر سکتے یا ریمیٹنس پر ریلائے نہیں کر سکتے ڈالرز کے لیے پاکستان میں ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ foreign direct investment کی طرف نہ ہم نے توجہو دیئے نہ رہے کیا capacity اور capability کا مسئلہ ہے کیا issue ہے دیکھیں یہ جو ہے اس کے لئے ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کو مارکٹنگ کرنی پڑے گی بٹ conducive environment بھی تو create کرنے پڑے گی کہ ہمارا legal system جگر کوئی foreign نہ رہتا ہے تو اس کو کوئی اپنا پیسہ بار لے جانے میں کوئی problem نہیں ہوگا تو یہاں اتنے آپ دیکھ لیں شہداد کہ یہاں ڈوشے bank تھا bank of america تھا green less bank تھا so many banks have gone out تو ہم assess تو کریں کیوں ہمارے من کو چھوڑ کے چھلے گئے ہیں یہ banks اور اسی طرح equity investment also and we need to look at some bigger picture things you know i don't think we mind that ghani bruta dam ہے اس کو کیوں نہیں privatize کر سکتے کبھ بڑے ticket item بھی ساتھ چلائے نا اس میں road shorts ہوں گے آنا جانا سارا کچھ ہم نے یہ سارا کچھ پہلے بھی کیا ہو ہے اور یہ ہم کر لیں گے لوگ کے تر ایک middle eastern country and i can't name it at the moment کوئی بہت بڑے ہی transaction ہونے لگی وہ یہ گورنمنٹ کریٹ کرے اور محول کریٹ کرے اور اس کے علاوہ there are some good things that have happened آپ دیکھیں کہ یہ افغانستان کی trade پچھلی حکومت میں میں رضاق داؤد سے بات کی کہ ہمیں cotton کی shortage ہے پاکستان میں اور کولے کی shortage globally ہے تو we looked into it تو we were لکھی enough کہ ہمارے backyard میں افغانستان میں کولا بھی ہمیں مل گیا اور cotton بھی مل گئی پچھلے چار مہینوں میں آپ دیکھیں ہماری trade with افغانستان has doubled تو یہ اور ہم روپی میں پی کر رہے ہیں جو جو اپنی successes ہیں ان کو بلڈ اپ کریں آپ جیسے لوگ بھی لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے چیزیں بھی اس میں بڑے problem آ رہے تھے ایراد سے cotton آتی تھی اس کو دو تین جگہ راستے میں روکتے تھے ٹرک سے اتار اچھڑانا وہ سارا کچھ سورٹ آؤٹ ہو گیا ایف ڈی آر میں بھی اس نے کافی ہماری مدد کی روپی ریٹ تھی اس قسم کی چیزیں کافی ہیں اور ہو رہی ہے اور منشان صاحب آج وزیراعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایک grand dialogue کی ضرورت جس میں تمام stakeholders بیٹھ کے کم سے کم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ جو اہم معاشی معاملات ہیں ان پر سیاست نہیں ہوگی آپ کے خیال میں is it possible کہ جہاں پہ polarization اتنی زیادہ ہو مختلف political parties ہو الگ الگ حکومتیں ہو وہاں پہ یہ ممکن ہے کہ کسی ایک basic framework پہ اتفاق ہو جائے سیاسی party کے درمیان کہ ان issues پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو privatization کی میں بات کی ہے اور ایک اور بھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ کالاباغ جو ہے وہ کافی سارا کام اس کے پر ہو ہے تو پارٹیز کو مل کے آپ دیکھیں کہ یہ سمجھ میں پانی پھکے جا رہے ہیں with all these crisis that we have now of water یہ اس خصب کی خبر ایک نکال لینا i've always felt کہ کالاباغ جو نہیں بنا تھا اس میں ایک foreign countries نے تھوڑا سا خرشہ کیا تھا یہاں پر اور وہ frontier میں آجائے تو آپ بتائیں کتنی بڑی خبر ہوگی یہ ہمارے لئے اور اس کو بھی پرائیوٹ کمبر کے ساتھ پارٹیشپ کر کے we can even develop it these dams can be privatized also maybe that we can do later on but یہ آسان باری چیزیں تو پہلے کریں and I request the establishment also who are also very much concern about the situation کہ اس دفعہ تھوڑا سارے مل کر اس کو کالا باگ ڈیم کو بنوائیں اور اس سے ہمارا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ہم اپنا mood change کرنے کہ despondency کا ختم ہونا چاہیے اور ایک مسئلہ جو پاکستان کو درپیش آتا دو تین سال کی گروت کے بیسک جو اینرڈی نیڈز وہ بھی ہم ایمپورٹ کے ذریعے پورا کر رہے ہم ویڈ مانگوار اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں میکنیکل ایک ٹیٹیمز ہوں یا ٹی 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 انڈیا کی بڑی مثال موجود ریلائنس وغیرہ can are doing the same kind of things as an alliance is doing and alliance is just one of things is said i want to America America is the largest importer of cement in the world but shipping is ہمارے بینک سے پاس ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا جو دیپاؤزٹ ہے وہ ان لینٹ ہے اس کی ابھی ہم لینڈ کر سکتے ہیں وہ پیسے so the money is there اور ایک بات جو تم نے کی نا کہ وہ ہماری جو ہے ایپورٹ ایکسپورٹ میں اووریٹن شروع ہو جاتی ہے why are we worried about that there are some countries which have been deficit in their trade for the last 50 years one of them is america let's grow جب گروہ تو ہوگی نا تو اس سے ٹیکس بھی زیادہ آئے گا اس سے بعد بھی ایکسپورٹ بھی پڑے there will be a lag time ضرور ہوگا تو ہم بورو کرتے جائیں اس ساتھ they don't borrow ضائع کرنے کے لیے نہ کریں but for these projects we zara کھول کے کام کریں نا جی تو ہمیں perception ٹھیک ہو تو ایک کام آج جگر لوگوں کو نظر آئے گا کہ دو سال کے بعد یا چار سال کے بعد اس کے ریزلٹ آئیں گے تو the markets always work like that they buy in the future صحیح لیکن آپ نے بھی کہا یہ چیزوں کا کچھ experience بھی ہے نیب کے ایشوز تھے وہ اب حل ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ نیب جو خاص طور پر business community کو target کرتا ہے اس سے بڑا confidence shatter ہو رہا ہے bureaucracy کی بھی اپنے مسائل تھے نیب کو لے کر اب آپ کے خیال میں جو amendment کی گئی ہیں اس سے وہ harassment جو ہوتی تھی ختم ہو جائے گی بالکل ختم ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ یہ کافی اچھی amendments ہیں اب یہ بھول جائیں کہ کسی politician کو فائدہ ہے یا نقصان ہے جو بھی ہے in the ultimate analysis اس کو دیکھیں کہ bureaucrats اپنے کاغذ sign کریں جو آپ نے دیکھا کہ آج چیپا صاحب نے کل پرسوں نے sign کر دیا we need to get people like آج چیپا to work اور یہ بھاری development تب ہوگی کہ یہ چیزوں میں as i said یہ مارکوس کا میں نے تمہیں بتایا ہے اس پہ کرپشن کے چارجے سے امریکہ میں بھی چارجے سے امریکہ جو ڈیویلپ کیا ہے ان کے بزرگوں نے ریل روڈ بیرنز ہوتے تھے سٹیل بیرنز ہوتے تھے آئل بیرنز ہوتے تھے but they brought the country to a stage where it developed so much تو دنیا میں ہر ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ابھی UK میں یہ جو کرونا وائرس کی ویکسینز ہیں اس پر بڑا چل رہا ہے کہ لوکوں نے کپلا کیا ہے but you know at the end of the day we have to reach a certain level اس کے بعد یہ چیزیں اپنے آپ کریکٹ ہونے شروع ہو جائیں لیکن منشہ صاحب کیونکہ پاکستان کرپشن میں جو پرسپشن انڈیکس ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس اس میں 130-135 نمبر پر ہوتا ہے تو کرپشن ایک پرابلم تو ہے اب یہ بات ٹھیک ہے کہ نیپ کا ادارہ یا نیپ کا قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ پولٹیکل انجینئرنگ کے لئے استعمال کریں یا لوگ کو حراسہ کریں بٹ کہیں نہ کہیں اعتصاب تو ہونا چاہیے نا یہ تو نہیں کر سکتے کہ کھلی چھوٹ دے دیں کہ کرپشن ملک میں ہو رہی ہو اور ہم انتظار کریں کہ جب پاکستان گرو ہوگا اسٹیبل ہوگا اس کے بعد اس ایشو کو ہم ڈیل کریں گے آپ کی بات ملکل صحیح ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جگر ہم روز ٹی وی پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو ایکیوز کریں گے کہ یہ کرپشن ہوئی وہ کرپشن ہوئی تو وہ انڈیکس نے تو نیچے کبھی بھی نہیں ہنا آپ لوگ بھی ذرا اولا ہاتھ رکھے نا اور ہم لوگ بھی یہ ذرا what I'm saying is کہ اتنی کرپشن ہے نہیں جتنی ہم نے یہ ساری چیزوں میں کر رہے ہیں پاکستان's problem is not corruption it is incompetence اور لوگوں کو کام کرنے دیں competition ہو جس طرح انڈیا ہے میں کہتا ہوں ان کے ساتھ trade کھولیں کیا ہم نے سارا کچھ کیا ہے اب تک اس سے اب ایک کشویر مل گیا آپ دیکھیں نا کہ ذرا ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوں گے ہمارے بزنسمن ان کے بزنسمنوں کے ساتھ کام کریں گے so we will build that bridge of goodwill with India آپ دیکھیں کئی ملکوں میں دیکھیں second world war میں سٹالین اور روزویل کی بالکل بہت خراب تعلقات تھے تو انہوں نے ایک وضعہ ڈونڈا وہ occidental petroleum کا chairman تھا اور اس کا نام تھا Arnold Hammer اس نے وہ روزویل کو جانتا تھا وہ یولٹا میں پیٹھا اور روزویل اور سٹالین کی اس نے وہ talks کی ان کے ساتھ then there was a deal between Russia and اس وقت USA تو we are I have so many friends in India you ask me we'll get them here اور یہاں وہاں جا سکتے ہیں تو وہ bridges ہم build کر لیں گے اور وہ یہ ہے کہ روز کی چک چک سے تو کام خطب ہونا ان کے پاس کئی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں for example they don't have limestone so we can export so much cement to Indian Punjab وہ نیچے گجرات سے لہا رہے ہیں اسی طرح you know ان کے agriculture ان کا بڑا develop ہوا ہوا ہے پنجاب میں خاص کر کے جو سکھ لگے ہوئے ہیں تو ہم ان کے agriculture techniques we will get it ہماری yields بڑھیں گی آپ agriculture میں بھی ہم جو چیزیں کر رہے ہیں اسی طرح ہم پانی ضائع کرتے ہیں اس ورن میں جب تک پانی کی قیمت نہیں ہوگی جب تک نہیں ہوگی یہ کام نہیں چل سکتا تو منشہ صاحب کیونکہ 2011 کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان نے تو انڈیا کے trade انڈیا کے ساتھ trade پر بڑی ایک ہارٹ position لیوی تھی آپ کی وزیراعظم شہباز شیف صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے انڈیا کے ساتھ trade کرنا چاہیے جی بالکل میری بات اس سبجیک پر نہیں ہوئی بٹھ ایہب بینٹو انڈیا جب ہمیں پاور پروڈجیکس لگانے تھے تو ہی وینٹ بٹھ بی انڈیا میں اس سبجیک پر ابھی دی لازت ون مان تو نہیں بات ہوئی بٹھ ایہب ایہب سپورٹر کہ اس کام کو ہم چلائیں تو ہم نے نگوشیٹی with those منسٹرز بہت ہمارے انڈیا میں یہ سیچویشن ہے کہ بہت پرو پاکستانی بھی ہیں بہت انٹی پاکستانی ہی ہیں تو انٹی زیادہ نظر آتے ہیں بٹھ یہ چیزوں کو گریجولی کمپٹیشن ہوگا ہمیں بڑی والی مارکٹ بلے گی انڈیا is a bigger market and our market is smaller so we'll gain آپ دیکھیں نا میکسی کو امریکہ اور کینیڈا کا نیفٹا لوگوں نے کہتا ہے کہ میکسی کو کی لیبر چیپ ہے یہ وہ تینوں ملکوں کے کتنا بیریفیٹ ہوگا ہے جب سے نیفٹا بنا ہے تو یہ چیزوں کو ذرا تھوڑا سا we need to think about it میں یہ کہ چکے ہیں کہ جو اس وقت ہم مشکل فیصلے لینے گریب پہ بوجھ پڑے گا اس لئے اشرافیہ کو آگے آنا پڑے گا آپ سے بھی انہوں نے کہا چار پانچ چھے ارب روپے دے دیں ہسپتال بنا دیں یعنی فلائی کام رکھ خرش تاکہ لوگوں کو فائدہ لے کے جائیں گے معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ سوپر ٹیکس وغیرہ نہیں لگا رہا چاہیے دیکھیں نا بینک ہی ہماری سب سے پروفیٹیبل بزنس ہماری بھی اپنی ہمار ار اون گروپ آپ دیکھیں کہ نوربل ٹیکس پاکستان میں 29% ہے انہوں نے سرچ آج لگایا ہمارے پر پانچ سال پہلے جب عساق دار صاحب فائنی سو انہوں نے یہی بات کی کہ یہ ایک سال رہنے دو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا دار صاحب نے وہ دوسرا سال آئے تو پھر انہوں نے پانچ پرسند سے بینکنگ پر پڑھا دی ہے اب پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ بینکس کے اوپر عرد ٹیکس لگائیں گے تو جو ہمارے فورن شیئر آدھی قیمت ہو گئی ہے لیٹس گرو اس سے ویلت کریٹ کریں جو اگزیسٹنگ چیز انڈسٹری ان کو چھوڑیں اس پہ آگے چلیں ان در این ان آمیلی آمیلی انڈسٹری ان پہ دو ٹیکس کو پانچ پرسنٹ لگ رہے اور جو نورمل بندہ وہ ٹیکٹر کریدے تو اس کو سترہ پرسنٹ لگ رہے اب آپ بتائیں کہ کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں کہ یہ فاربر ہے اور یہ بندہ ایٹے لے جانے وارا ریڈا ہے تو یہ بڑی جنہو آپ بی ٹیکس مجھے بتائیں جب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہے کہ اشرافیہ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسز کے ذریعہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے رول پلے کر سکتے ہیں ٹھیک فلائی کام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں CSR بڑی بڑی کپنی کا ہوتا ہے لیکن ادھر وائز اکانومی میں مزید کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان مشکل حالات میں اس حالات میں یہ ہے کہ بڑے جو گروپ ہیں میرے جیسے گروپ ہیں ہمیں ایک ہسپنال بنایا دور میں آپ آکے دیکھیں ہے گروپ بیش ہسپنال بیش سپن 4 بلین روپیس اور اس کا بانڈر ایک ایسا ہم نے بنایا ہے کہ آپ جو عام لک افور کر سکتے ہیں اور اس کی ہم نے گیٹ بنائی ہوئے ہیں جو آدمی کنٹ افورد اس کی چیکنگ دو منٹ پہ کر اس کو کہیں تو کسی کو پتا بھی نہیں لگ رہی تو اس طرح کی بہت سار ہے there is no hospital in lahore where i don't have you know a ward in children's hospital تو یہ چیزیں ہر ہسپتال میں کوئی چیز کی ہوئی ہے اور کریں گے پاکستان is one good thing about پاکستان کہ لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں ان پاکستان میں مجھے کسی نے کہ تو اپنے ایک شہیدوں کا پاک بنایا ہے وہاں پر چکوال میں تو اس کو بھی ہم manage کر رہے ہیں اس طرح بڑی ساری چیزیں ہیں and we should do more مثلا we should put more trees کہ کہ جائے کہ اگر آپ کے پاس اتنی زمین پر فیکٹری ہے